پی ٹی آئی نے ایک انتہائی بدتمیز کلچر پاکستان میں پیدا کیا اس سے میں تھوڑا سا ڈس اگریز لے کر رہی کہ ہمارا جو اوفیشل سوچل میڈیا ہے کبھی بھی آپ کو وہاں سے اس طرح کی کوئی زبان یا کوئی اس طرح کی بدقلامی جو ہے وہ آپ پہ نہیں ملے دی عمران خان صاحب کو بلکہ قردٹ بھی دوں گا کہ مختلف خواتین نے انہیں ڈی فیم کرنے کے لیے بہت کچھ کہا لکھا جو کچھ بھی کہا آپ نے اگر کسی کو کنونس کرنا ہے پلیز اپنے آگیومنٹس کے ذریعے ان کو کنونس کیجئے لوجیکل بات کر کے ان کو کنونس کیجئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد عریف صدیقی اور میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کی رہنما ایم پی اے محترمہ سیما بیہ تاہیر صاحبہ اسلام علیکم مردم آج دو صرف چوبتے ہوئے سوال کرنا چاہتا ہوں بے شک کیجئے بھائی to the point you are most welcome کیونکہ یہ آپ کا حق ہے ٹھیک ہے پہلا سوال یہ ہے کہ عام لوگ بھی یہ کہتے ہیں اور میرا بھی یہ تجزیہ ہے جو غلط ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی نے بہت اچھے کام کیے مگر پی ٹی آئی نے ایک انتہائی بدتمیز کلچر پاکستان میں پیدا کیا اگر ہم کوئی ایک پوشٹ بھی کر دیں جس میں حکومت کی کسی پالیسی کے خلاف تنقید کی جائے تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گالیوں کی زد میں آتی ہیں ہے نہیں تھا بھائی اسے میں تھوڑا سا ڈسگری اس لے کروں گی اسی ہے آپ کی بات میں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں لیکن میں ڈسگری تھوڑا سا اس لے کروں گی بکوز مجھے بہت اچھی طرح سے میں ایک چلی کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتے لیکن مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ جس وقت پی ملین کی گارمنٹ تھی اور بے نمو ترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اللہ انہیں جو ہے جنت میں جگہ تھے تو آپ جو خاتون تھی مطلب پہلی بار اگر کسی کی بارے میں غلط باتی اس پلیٹ فارم سے کیا گیا تھا جس کو ہم سب نے کنڈیم کیا تھا ٹھیک ہے ہمارا پرابلم یہ ہے آرے بھائی کہ ہمارا جو اپنا سوشل میڈیا ہے جس کو آپ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کہتے ہیں جو اوفیشل سوشل میڈیا ہے کبھی بھی آپ کو وہاں سے اس طرح کی کوئی زبان یا کوئی اس طرح کی بدقلامی جو ہے پر ہمیں ہم جوئننگ دیتے ہیں اپنی ٹھیک ہے تو ہم سے بقاعدہ اس پہ جو ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ ہم ایسی کوئی ناشاہستہ زبان ہے وہ استعمال نہیں کرے گا عمران خان صاحب کو بلکہ کردٹ بھی دوں گا کہ مختلف خواتین نے انہیں ڈی فیم کرنے کے لیے بہت کچھ کہا لکھا جو کچھ بھی کہا مگر ہم نے ان کی طرف سے کبھی ایسا کی جواب بھی نہیں سنا کے آپ کہیں کہ ذرا سا اشارتا بھی کہاؤ لیکن ہم جو ابھی انوازشریف صاحب کی اور بینظیر دور کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ معاملات اکا دکا ہوتے تھے اس طرح نہیں ہوتے تھے اب جس طریقے سے پگڑیاں سرے بازار اچھا لی جاتی ہیں یہ نہیں تھا عربی پتہ اس کی ریزن کی ہے اس کی ریزن ایک ہے یہ جو ہمارا بڑھتا ہوا ایک جو بلکل شورٹ ٹیمپر ہو گئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر کسی کی ایکسس میں آگئی ہے چیز دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کی جو بات ہوتی تھی کسی نے بیان دینا ہوتا کچھ کہنا ہوتا تھا اخبار میں تو اخبار کی ذریعہ آپ کے یا آپ ٹی وی پہ آ جاتے تھے الیکٹرونک میڈیا کے تو اب ہمارا علمیہ یہ کسی کے دل میں دنیا کی جو بات ہے تو وہ پر سے جناب کومنٹ آ جائے گا آپ کو ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ تو سوشل میڈیا میں یہ ہے کہ ہمارا اپنا جو ہمارا جو آفیشل میڈیم ہے اس میں ہم نے اس چیز پر بہت زیادہ وہ آپ نے چیک انڈ بیلنس رکھا ہوا ہے چیک انڈ بیلنس ہے اور ہماری کبھی آپ کو کوئی غیر اخلاقی بات وہاں سے نہیں ملے پھر کیا ایسا ممکن ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کا جو آفیشل میڈیم ہے آپ لوگوں کا جو آفیشل اس کے لیے آپ نے ایک ڈیکورم بنایا ہے بلکل اس میں اس طرح کی باتوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے تو کیا آج ہمارے پلیٹ فارم سے اپنے ان انافیشل سوشل میڈیا مجاہدین کو پیغام دینا چاہے گی کہ وہ اپنی زبان کو کیسا استعمال کریں آرم ہائی میں ہمیشہ کہتی ہوں تو آج بھی یہ پیغام دیجئے آپ نے اگر کسی کو کنونس کرنا ہے تو پلیز اپنے آگیومنس کے ذریعے ان کو کنونس کیجئے لوجیکل بات کر کے ان کو کنونس کیجئے بٹ آپ اگر کسی کو خدا نہ خاصتہ بیوز کرتے ہیں آپ خدا نہ خاصتہ کسی کو جو ہے وہ ہیملیئٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یقین کریں نتیجہ وہی ہوگا جو ٹک ٹاک کا ہونے والا ہے میں سمپل سی یہ بات کہوں گی کہ ہمیں اپنے کلچر کو اپنے ٹرڈیشنز کو اپنی مورل ویلیوز کو ہمیں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے بیکوز آج ہم وہ احترام وہ سب کل بھول چکے ہیں کہ جو کبھی بزرگوں کے لیے ہمارے دل میں ہوتا تھا بڑوں کے لیے ہمارے دل میں ہوتا تھا یا بڑوں کا چھوٹوں کے لیے جو احترام اور ایک جو نرم گوشہ ہوتا تھا وہ شاید ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ شاید صرف یہ ہے کہ ہم نے جو آزادی رائے ہے کہ اس کو شاید جو اس کا مطلب ہے وہ ہم نے صحیح نہیں لیا صحیح نہیں لیا ہم نے نہیں لیا ایک اور دوسرا سوال آخری سوال میڈم میں باڈی لینگویج کے ایکسپرٹ ہوں میں اس میں پڑھاتا بھی ہوں پڑھتا بھی ہوں مختلف جگوں پر میں بلکے لکھا بھی ہے میں نے سکور بکس بھی ہے میری جب خان صاحب کو میں کنٹینر پر دیکھتا تھا تو ان کی باڈی لینگویج تھی تنی ہوئی چھاتی اٹھ ہوئی گردن چمکتے ہوئی آنکھیں پیچھے کی طرف کندے جو کانفیڈنس کی نشانی ہوتی ہے بازووں کا ان کی بغل سے تھوڑا فاصلہ یعنی کہ اگر ہم عام کہیں تو ایک شیر کی طرح اس کے اوپر چلتے تھے اور ان کی آواز میں وہ چمک دمک تھی میں آپ کا سوال سمجھ گئی اس کے بعد جب ہم آج باڈی لینگویج دیکھتے ہیں تو خان صاحب یوں بیٹھتے ہیں یوں بیٹھتے ہیں ان کے جو ہم انٹویو بھی دیکھتے ہیں وہ ٹیک تک نہیں لگا پاتے یہ ان ریسٹ ہے ٹیک لگانا ریسٹ ہے اور یہ ان ریسٹ ہے آپ کا اس کے بعد آپ کی باڈی لینگویج جو تھی کہ آئی کن ڈو سمتھنگ وہ مجھے بان دیا گیا ہے وہ یہاں پر آگئی ہے کیا کہیں گی آپ آرے بھائی اس پر میں صرف ایک بات کہوں گی اور وہ یہ کہ جب آپ کو کوئی اہدا ملتا ہے نا یہ ہمارے دین سے آپ اٹھا لیجئے گا اگزامپلز آپ کو وہاں پر بے بہا اگزامپلز مل جائیں گی کہ جب اللہ آپ کو کچھ دیتا ہے نا تو آجزی اختیار کر لو اس لیے کیونکہ تب آپ آنسیربل آجزی یا نہیں ہے کہہ رہا میں کچھ اپنے بان دینا آجزی نہیں ہے آرے بھائی میں بات کر رہی ہوں دیکھیں جو پہلے خان صاحب کا آج بھی خان صاحب اتنی ہی کانفیڈنٹ ہے اتنی ہی کانفیڈنٹ کی وہ اپنی بات وہ کرتے ہیں چاہے آپ ڈانلڈ ٹرمپ کے سامنے ان کو دیکھ لیں چاہے کسی کے سامنے بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے یو این کی وہاں پر کھڑے ہو کر اس فلور پر اپنے دین کی بات کرنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بات کرنا اور ایا کنا عبد ہوا ایا کنا سائین سے شروع کرنا ایک مرد مجاہد کی نشانی ہے سب سے اور تو کانفیڈنٹ تو وہیں سہی بات وہ مدب ہو جاتی ہے کہ کتنے کانفیڈنٹ ہے دوسرے چیز یہ کہ ایک آر بھائی صرف اس میں وہ کرنا چاہوں گے کہ خان صاحب جو ہیں دیکھیں جب آپ کو آج وہ آنسیربل ہیں قوم کو ٹھیک ہے تو اس لیے ان میں وہ آجزی بھی ہے وہ ہر چیز کو محتاط ہو کر وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے مثلا جس وقت آپ اپوزیشن میں ہوتے ہو یا جس وقت آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ٹھیک ہے تب آپ چیزوں کو جو ہے وہ ایک محدود اس میں سوچتے ہو لیکن جس وقت آپ پہ کوئی رسپونسیبیلٹی آ جاتی ہے اگر میں اپنی بھی بات کروں مجھ پہ آج رسپونسیبیلٹیز ہیں بہت ساری تو میں بہت سوچ سمجھ کر ہر ایسپیکٹ کو دیکھ کر تو میں ڈیسیجن لیتی ہوں کہ جس میں میری قوم کا بھی فائدہ ہو جس میں میں کسی کی دل آزاری بھی نہ کروں اور جس میں مجھے یہ یقین ہو کہ میرا پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا تینکیو بیڈم بہت بہت شکریہ آپ کا تینکیو تینکیو بیری مچ بیڈم ناظرین دو سوال پوچھے ایک سوال یہ تھا کہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہارش کیوں ہو جاتے ہیں میڈم نے بتایا کہ یہ ہمارا افیشل سٹینڈ نہیں ہے اور انہوں نے تمام پی ٹی آئی کے میبران سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کے بھی اخلاقی ذابطوں کو پورا کریں دوسرا سوال میں نے پوچھا باڈی لینگویج کے حوالے سے تو میں بتاتا چلوں کہ میری رائے یہ ہے کہ عام طور پر کہا گے جاتا ہے پڑھا گے جاتا ہے پڑھا گے جاتا ہے کہ انسان جو بولتا ہے اس میں اس کے ورڈز کی اہمیت فائیب تو سیبن پرسنٹ ہے نائنٹی تری پرسنٹ نون وربل کمیونکیشن ہے جس میں آپ کی باڈی لینگویج آپ کے چیرے کے ایکسپریشنز آپ کے کپڑے آپ کا دوسروں کے ساتھ رابطہ یہ تمام چیزیں شامل ہیں تو میں نے اس بارے میں جو سوچا جو فیل کیا وہ میڈم سے پوچھا میں اپنا تفسرہ کیے بغیر اس کا نتیجہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں السلام علیکم